فرم ٹی وی اور سٹیج کی معروف ادھاکارہ روحی بانو انتقال کر گئی ہیں روحی بانو دو ماہ سے شدید علیل تھی دس روز قبل اسطنبول کے عثمانی ہسپتال میں وینڈی لیٹر پر منتقل کی گئیں روحی بانو گردے کی تکلیف اور نفسیات امراض میں مبتلا تھی روحی بانو کی بہن روبینا یاسمین نے انتقال کی تصدیق کر دی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قائمہ کمیٹی کی تقسیم کا فورمولا تہپ آ گیا طاقتور اور اہم محکموں کی سربراہی حکومت کو مل گئی اپوزیشن کو غیر اہم محکموں کی چورمنشپ ملے گی حکومت نے اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کے چورمنشپ دے دی اپوزیشن کو ہاؤسنگ، ثقافت و کلچر، انسانی وقیتی امور، کالونس کے چورمنشپ ملے گی تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحرک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نے نوک کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نوک کے لیے دس پروری کی ڈیڈ لائن وزراء پارٹی عہدر سے بھی چمٹے رہنے کی خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں رہنما پی ٹی آئی ایجاز چودری کا ردی عمل نائے پاکستان میں تعلیم نظام جوکا تو یکسہ تعلیم نظام کے دعوے جھوٹے تا نظام تعلیم تبدیل نہ ہوا پی ٹی آئی حکومت میں سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے سابق چیئرمن پنجاب ہر ایجوکیشن ڈاکٹر نظام الدین کی کڑی تنقیب ہر ایجوکیشن کمیشن کو زیادہ فنڈ اور اختیارات دینے کا مطالبہ سانہے ساہیوال تحقیقات میں اہم انکشافہ ساہیوال آپریشن کے نگرانی ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر نے کی ایس ایس پی جواد کمر کے حدات پر سی ٹی ڈی ایلکارو نے زشان کی گاڑی کا پیچھا کیا پنجاب حکومت نے ایس ایس پی ایڈمن کو موحتل کیا تاہم جی آئی ٹی نے تحال بیان ریکارڈ نہ کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیپلز پارٹی نے سانہے ساہیوال پر ساوالات اٹھا دی ہے دہشت گردوں کو کیا ضرورت تھی کہ گاڑی کے ٹرانسپر لیٹر بناتے حکومت سیکیورٹی اہلکارو کے بچا رہی ہے آج تو یہ حالات ہیں کہ پتہ نہیں گھر بھی جائیں گے یا نہیں پارلیمانی لیڈر حسن مرتزہ خیطات کے دوران آپ تیرہ ہو گئے نولی کے سمیلہ خان نے کہا وضاحت ہونی چاہیے کیوں اتنی بڑی غلطی ہوئی تحقیقات کے بغیر پولیس اور سی ٹی ٹی نے کیوں آپریشن کیا جی آئی ٹی کے بس کی بات نہیں جو ریشن کمیشن بنایا جائے گشان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے ٹھوشت عوائد موجود ہیں خلیر اور اس کی فیملی کو قتل کرنے والوں کو سزا ملے گی حمزہ شہباز کے ذہن میں سان ہے ٹام مورل ٹاؤن گھوم رہا تھا ایک لمحے کے لیے بھی ان کیمرہ اجلاس میں نظریں اونچی نہیں کی فیاض الحسن چوہان کے اپوزیشن پر وار کہا دیگر سانے ہاتھ کی طرح سان ہے ساہیوال کو دبایا نہیں گیا بہتر گھنٹے میں کاروائی کر کے تصویر پریہ کر دی پنجاب پولیس میں صلاحات محکمہ داخلہ کا اہم اجلاس طلاب تھانہ کلچھ اور تبدیلی سے متعلق سفارشات تیار پولیس کو مکمل با اختیار اور قانون پر عمل درامت کرایا جائے گا پولیس افسراؤن اور ملازمین کی غلطی پر جمعانہ اور قید کی سزا کی بھی سفارش فروری میں پولیس ریفارمز پر کام مکمل کر لیا جائے گا ایڈیشنل ٹیوب سیکٹری فضیل اصخار یہ والا جو زرد دیا گیا ہے کہ اس میں نمک اور چکنائی سے پریز کریں اور حرام مال سے بھی تھوڑا سا پریز کریں آل شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولا چھوڑ دیں سو فیصد ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں مجھے پرسو ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوتل سے ان کے بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی وہ بھی سپیشل آئی ہے پنجاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی نواز شریف بلکل تندرست ہیں گیارہ میں سے دس ریپورٹس ٹھیک ہیں بہل انہیں ملک یا کسی ہسپتال میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹر سنے نے مک اور چکنائی سے پرہج کا مشورہ دیا مگر یہاں تو لندن کے ہوتل سے سپیشل دیشہ رہی ہے جیل میں شہانہ پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا علاج معالجے کی ذمہ داری حکومت کی ہے مریم نواز اور آل شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں صبح وزر اطلاعات کی گفتگو بولے سابق وزر اعظم کو تمام سہولیات مویحسر ہیں حرام مال سے پرہج کریں میں تو ان کی نہ کسی بات کو سیریس لیتی ہوں بلکہ کومنٹ کرنا بھی میں وقت کا زیادہ سمجھتی ہوں یہ ایک جملہ لندن سے کھانا بھن کے آتا ہے مطلب اس کی دماغی حالت کے اوپر کوئشن مارک تو اٹھاتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے تو وہ تو اپنی میں کہوں گی روز روٹی حلال کر رہے ہیں ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے گئے کہ وہ فضول قسم کی بات کریں بھانڈوں کے ذمہ ممبرانی اسمبلی بنا دیں گے منسٹریاں دے دیں گے تو آپ کو اس طرح کا بھانڈ پونا ملے گا مراس پونا نظر آئے گا آپ کو تو اس پہ تو میں تفسرہ بھی نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی گھٹیا زبان جو اس نے استعمال اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے فیاض چوہان کے زبان گھٹیا دماغی حالت پر سوالی نشان ہے اپنی روزی روٹی پکی کرنے کے چکر میں ہیں ان پر تنقید کرنا وقت کا زیادہ ہے اس میں بخاری سانیہ آشک راہیلہ خادم اور سمیلہ خان کا فیاض الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل نواز شریف کی طبیعت ناساس کوٹ لکپس جیل میں نواز شریف کا طبی معاینہ شگر ٹیسٹ اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا سپریٹینڈنٹ جیل اجاز اسخر کی نگرانی میں میڈیکل آفیسر نے طبی معاینہ کیا سابق وزیراسم کا معمول کا چیک اپ ہو رہا ہے چیل زرائے پنجاب حکومت کا غیرمیاری لوہے سے گیس سیلنڈر بنانے کے کارخانوں کی موجود کی کا اعتراف گجرہ والا میں کئی کارخانیں موجود ہیں ہمارے پاس ناکس گیس سیلنڈر بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا اختیار نہیں ناکس گیس سیلنڈر پر کارروائی کا اختیار وفا کی ادارہ آئل اینڈ گیس آتھارٹی کے پاس ہے میرا اسلم اقبال کا پنجاب اسمبلی میں بیان ناکس سیلنڈر کے دھماکوں سے کئی قیمتی جانے زیادہ ہو چکیں صبح وزیرستانت تجارت گیس سیلنڈر پر کانون سازی کی ضرورت ہے ملک ندیم کامران سابق حکومت کا میٹرو بست منصوبہ بزدار سرکار کی ادم توجہی کا شکار ایکسیلیٹرز بن آگ بھجانے والے دو سو سولہ سیلنڈر بھی زائدل مایات نکلے دو سال سے آگ بھجانے والے آلات کی گیس چیکنا کیے جانے کا بھی انکشاف آلات چیک کیے جاتے ہیں بارش سے تاریخ مایات کے سٹیکرز اتر گئے میٹرو سٹیشن سپروائزر اورنگ ٹرین اور میٹرو بس کے روٹس پر کمرشل تعمیراتی پالیسی میں نئی ترامین کا معاملہ کمرشل ایمارتو کے بلڈنگ پلین کی اجازت کون دے گا فیصلہ نہ ہو سکا ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی میں دونوں روٹس کے اطراف میں کمرشل تعمیرات کی درچنوں درخواستیں التوا کا شکار چیف آفیسر محمود محصود تمنانے ترامین کا ڈرافٹ سیکٹری بلڈیات کو ارسال کر دیا ملڈنگ لاؤس کے مطابق مناسب پارکنگ ایریاز چھوڑنا لاثنے کرا سرکاری زمینوں پر قبضے کا اعظام میکمنٹی کرپشن نے سیفر ملوک خوکھر کو کل طلب کیا ہے خوکھر پیلس کی غیر قانونی تعمیر سے مطالق پوچھ گچھ ہوگی سیفر ملوک خوکھر کے ملازمین کی بھی طلبی آشیان ایک بان سکینڈل فواد حسن فواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے فواد حسن فواد کے خلاف غیر قانونی اساسوں کا ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس تیار میں نیب کے منظوری کے بعد احتساب عدلت میں ادار کیا جائے گا سپیشن کوٹ نے سابق وزیوری آسن نواز شریف کی خلاف فواد کا مقدمہ درش کرنے کے درخواست مسترد کر دی کرز اتاروں ملک سواروں سکیم کے تحت شہریوں کو لوٹا گیا سکیم نے ایک لاکھ روپے جمع کر آئے نواز شریف نے شہریوں کے پیسے کو ذاتی طور پر استعمال کیا درخواست گزار باکانوں اور سوسائٹی سے کھوڑا اٹھانے کی فیس لی جائے ٹیپٹی کمیشنر کی ہدایات سہالیہ سائد کی زیرے سادارک الوی ایم سی کا اجلاس کھوڑا فیس آدانہ کرنے والی دکان کو سیل کرنے کا حکم ایک سو پچاس سوسائٹیز اور کونے دو لاکھ دکانوں سے کھوڑا فیس لینے کا فیصلہ ہنجروال میں رات کے سٹریس ڈانسر شہناس پور ایسٹرار طور پر قتل شہناس گزشتہ روز دوبائی سے گھر پہنچی تو مردہ حالت میں پائی گئی مقتولہ کی والدہ کے سابق شہر آصف پر قتل کا الزام جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں کلمہ چوہ کے قریب ایمبولنس اور دو موٹر سائیکلوں میں تصادم حادثے کے ندیجے میں چھ افراد زخمی ایمبولنس ڈرائیور موقع سفرات شاہی کلمہ اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی ہمام دریا فرش پر لال پتھر اور دیوار پر کنکر لائم پلسٹر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اس ٹیم چینل کا سسٹم بھی موجود مالی بے ذابطگیاں روکنے کے لیے شکن جا سخت تمام وائیڈ لائف پارکس کو اے ٹکٹنگ پر منتقل کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں لاہور چڑیا گھر اور زور سفاری میں اے ٹکٹنگ نظام متعارف کروانے کا پلان ٹرافک آنین کا احترام محفوظ سفر کا زامن پنجاب گروپ آف کالوجز کے ذریعہ تمام ٹرافک آنین سے آگاہی کے لیے کینال روڈ سے اچرا تاکواب سی ٹیو اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت چھوٹی سے غلطی بڑے حادثات کا سبب بنتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹیو لاکت علی ملک اور اداکارہ ایمان علی اور فہان سعید فلم تیچ بٹن میں کاس اداکار فیروز خان بھی مرکزی کردار ادا کریں گے فلم کی چھوٹنگ کا آگاز کل سے ہوگا